پرگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے اور اب ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ نے بہت بہت شکریہ خانم صاحبہ آپ تشریف لائیں آپ نے وقت نکالا خانم صاحبہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو آج کا موضوع ہے وہ کل کے جو گزشتہ ہمارا پرگرام تھا اسی سے جڑا ہوا تھا چونکہ حسنین کریمین کے جو محاسن ہیں جو فضائل ہیں جو شخصیت کے اس قدر پہلو ہیں جو یقینا سمٹ نہیں سکتے ہیں ایک پرگرام میں اسی پر ہم بات کر رہے تھے علماء اکرام سے بھی اسی پر بات رہی اور پھر خاص طور پر یہ کہ امام نے جب مدینہ سے سفر اختیار کیا ہے اور پھر مکہ اور پھر مکہ سے کربلا کا اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے تو ایک تو امام حسن مشتبہ کے حوالے سے بھی اور پھر یہ ہے کہ خاص طور پر امام عالی مقام کے حوالے سے چونکہ ان کے حوالے سے ذرا پہلے ہم نے امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی آج ذرا اس پر بھی کچھ روشنی ڈالی ہے خاص طور پر جاؤں گا کہ بچپن کا بھی ان کے کچھ تذکرہ جو ہے کہ یقینا ہر بچہ جو ہے مسلمان کا وہ سنتے پڑھتے ہوئے بڑا ہوتا ہے مگر پھر بھی اس تذکرے کا اس کو دھراتے رہنا چاہیے یہ جو میں عرض کر رہی تھی گزشتہ گفتگو میں کہ محدث شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جو دبصرہ کیا تو جتنے بھی مقاتب فکر اسلامی کے جید علماء کرام ہیں فقہ اعظام ہیں انہوں نے جو سردار جوانہ نے جنت کے تعارف میں احادیث یا روایات بیان کی ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ان کے ذاتی نظریہ کی اختیرہ نہیں ہے بلکہ ان کی نگاہ جب اس منظر پر مرتقص ہوتی ہے جب بز میں اسمت کا انات میں سجتی ہے اور پھر علامہ سالبی نے علامہ فخر الدین رازی نے علامہ جلال الدین سجیدی نے اور کم از کم کم او بیش اٹھائیس ریفرینسز تو میرے ذہن میں ہیں بڑے اکابرین کے جو مختلف مقاتب سے تعلق رکھنے والے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آقا نے دست دعا آسمان کی جانب بلند کیا اللہم اینہا اولائیہ لبیتی وخاصتی وحامتی پرپرتکار ان کی رگوں میں میرا لہو رواں ہے اور ان کا گوشت میرا گوشت ہے معمولاً یہ حدیث بیان کی جاتی ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اس کو تجسیہ تحلیل کے مراحل سے گزارا جاتا ہے اس پر گفتگو ہوتی ہے تفسرہ ہوتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ حسین نواسہ تو نانا سے ہو سکتا ہے لیکن میں حسین سے ہوں یعنی میرے دین کی بقا حسین کی اس قربانی اور حسین کے ان خدمات پر منحصر ہے تو آقا نے صرف امام حسین کے جسمانی دوحانی عملی ہر لحاظ سے آقا نے صرف امام حسین کے بارے میں یہ نہیں فرمایا انہم منی وانا منہم اس میں علی مرتضی بھی شامل ہیں اس میں حسن مجتبہ بھی شامل ہیں اور اس میں امام حسین بھی شامل ہیں پروردگار یہ میرے اہلِ بیت ہیں خاصتی یہ میرے خاص ہیں حامتی یہ میرے حامی و ناصر ہیں انہم منی وانا منہم یہ مجھ سے ہیں اور میرے دین کی بقا ان سے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جمع کر سیگھا جمع کبھی استعمال ہوا الگ بھی ہوا بارہا فرمایا حسین منی وانا بارہا فرمایا لما اسر یابی لسما فی لیلت المراج یہ ساری آثینٹک روایات ہیں اور میں وہی روایات بیان کر رہی ہوں جو کانٹروورشل نہ ہوں تمام مقاتب فکر اسلامی نے جن کو متواتر حدیث کے طور پر مانا جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کیا کہ کتاب فضائل مصطفیٰ کو پایہ تکمیل تک پہنچانی کے لیے ان کا وجود لازم تھا خالقِ کائنات نے مشیعتِ حق نے مقاتب گفتگو ہوئی تھی جی کل گفتگو کی اس کی حکمت پہ گفتگو ہوئی جی بالکل میرے ذہنی محفوظات میں سے شاعر کا وہ کلام ہے نہ پوچھ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہِ مشرقین بنا بشر کا ناز نبوت کا نورِ این بنا علی کا خون لعابِ رسول شیرِ بطول ملے ہیں جب یہ اناصر صبحان اللہ پھر حسین بنا تو پھر حسین بنا تو یہ پیغمبرِ گرامی اسلام بڑا ایک اچھا شاعر نے کہا کہ شہادت حسین کی فاتح شہادت حسین کی فاتح امتحان محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر آقا نے جو قیام فرمایا سید الشہدہ نے شہیدِ آزم نے میرے کاروانِ کربلا سالہ رشد سرورِ شہیدہ نے اس سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ اس قیام کے لیے جگرِ ختمِ رسل کی ضرورت سبحان اللہ بے شک یہ کوئی اور شخص جس کی رگوں میں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ خون مچل رہا وہی ہستی اس سطح پر جا کر قربانی پش کر سکتی ہے اور پھر آپ نے جیسا کہ سوال کیا کہ یہ جو امام حسین نے مدینہ النبی کو ترک کیا اس کے موجہ بات و محرکات اور اسباب و عوامل کیا تھے تو یہ جب آقا کو بلایا گیا گورنر نے اپنے آفس میں بلایا اٹھائیس می اور ستائیس می رجب کی درمیانی رات تھی مسجد سے نماز کی فراغت کے بعد تو جب بیعت طلب کی آپ سے تو آپ نے بہت ہی کمپریہنسیو لیکن شورٹ مختصر کلام ہے آپ کا خطبہ جو آپ نے ارشاد فرما اس میں انہوں نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا اس کے بعد انہوں نے یزید کو اس کا تعارف کرایا کہ وہ کیسی شخصیت ہے اور اس کے بعد انہوں نے طلوع صبح قیامت تک ہر مومن کو کہ ایک کلمہ کو آقا کے واقعی اور حقیقی امتی کو کیسا ہونا چاہیے تو وہ جملہ کہہ کے جو انتہائی مختصر ہے لیکن معانی و مفاہیم کے سمندر اس کے اندر آباد ہیں خطبے کا مطن یہ ہے کہ انہ نحن ہم اہل بیت نبوت ہیں انہ نحن اہل بیت نبوت و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی میں خانوادہ نبوت کا چشم و جراغ ہوں ہمارا گھر محل نزول ملائکہ وحی الہی ملائکہ خدا کی رفت و آمد کا مرکز اور یہ سارا سلسلہ پھر فرماتے ہیں بنا فتح اللہ و بنا یختم یہ اس کی جانب اشارہ ہے جو آقا کے لئے ہم کہتے ہیں صاحبِ لولاک لولاکا لما خلقت الافلاک جب شبِ میراج آپ کو میراج پر لے جایا گیا تو خالق نے خطاب کیا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ ہم وہ خانوادہ ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں و امی یزید اور اب یزید کے بارے میں سنو رجلن شارب الخمر وہ شراب پیتا ہے فاسق مؤلن بالفسق پبلکلی میجر سنز کا ارتکابہ مؤلن بالفسق قاتل النفس المحترمہ اور بے گناہ انسانوں کا قاتل ہے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا فرمایا میرے ایسا رسپونسبل ذمہ دار آنیسٹ محمدِ عربی کا صحیح پیروکار وہ کبھی اس ایسے کی بیعت نہیں کر سکتا یعنی طلوعِ صبحِ قیامت تک ایک یار آقا نے مؤین کر دی اور وہ کردار کی بنیاد یہیدیت کی بات کی ہے محض یزید کی بات نہیں کی حسینیت کی بات کی ہے موسیویت کی بات کی ہے موسیٰ کی بات نہیں فیرونیت کی بات کی ہے محض فرون کی بات نہیں یعنی ہم کہتے ہیں کہ دین کی بات کی وارثِ انبیاء ہے فَلِضَنَ آقا نے بیان کیا کہ جو بھی ذمہ دار انسان ہوگا اور آقا کے تعلیمات کو فالو کرنے والا ہوگا وہ کبھی یزید ایسے کی کسی دور میں بھی بیعت نہیں کر سکتا رجب جاز دیجئے بریک کی طرف جانا ہے واپس آ کر یہیں سے ہم کانٹیو کریں گے اور پھر حینا صاحبہ سے بھی کچھ سننا چاہیں گے ناظرین کہیں نہیں جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب کا